اسلام علیکم شنڈرز لاس لیکشن میں ہم نے دیکھا تھا کہ صدر پاکستان کا انتخاب کیسے ہوتا ہے اس کے لئے اہلیت کا مایار کیا ہے اس کے انتخاب کا تقیقہ کار کیا ہے اس کو بھی ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا اس کے علاوہ یہ کہ صدر کو یا اس کی میاد قتم ہونے سے پہلے اس کے عدے سے کیسے ہٹایا جا سکتا ہے آج ہم دیکھیں گے کہ صدر پاکستان کے اختیارات کور کور سے ہیں صدر جو ہے وہ اسے پوری قوم اپنا نمائدہ تصور کرتی ہے اور اٹھارویں ترمیم جو آئین میں کی گئی تھی اس کے بعد سے صدر اپنے اختیارات وزیراعظم کے مشورے کے مطابق استعمال کرے گا یعنی کہ اس کے اختیارات کافی عد تک کم ہو گئے تھے اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ صدر جو ہے وہ براہ نام ہی ملک کا سربراہ ہوتا ہے اور وہ اپنے تمام معاملات میں وزیراعظم کے مشورے کا پابند ہوتا ہے پہلے ہم دیکھیں گے انتظامی اختیارات صدر اب صرف انتظامیہ کا سربراہ ہوتا ہے اور انتظامی اختیارات میں کون کونسی اختیارات آتے ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے قانون کا نفاظ صدر پاکستان وزیراعظم اور وفاقی وزراء کی مدد سے پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین کو نافذ کرتا ہے آپ نے قانون سازی کی طریقے میں یہ بھی دیکھا تھا کہ کوئی بھی بل جو ہے وہ پارلیمنٹ میں جو پیش کیا جاتا ہے تو جب اسے پارلیمنٹ کے دونوں ایوان ہی اس کو منظور کر لیتے ہیں تو اس کے بعد اسے صدر پاکستان کے پاس توسید کے لیے بھی دیا جاتا ہے اور صدر پاکستان کے منظور کرنے کے بعد پھر وہ فائنلی قانون بن جاتا ہے اور پھر اس قانون کو نافذ کروانا جو ہے وہ بھی صدر کا ہی کام ہوتا ہے نیکسٹ ہے کبینہ پر کنٹرول صدر وزیراعظم کے مشورے سے وفاقی وزراء کی تقرری عمل میں لاتا ہے ہر وزیر کو ایک ایک الگ سے محکمہ تفویز کیا جاتا ہے اور وہ اپنی کارکتگی کے لیے صدر کے سامنے اور وزیراعظم کے سامنے جواب دے ہوتا ہے اس کے علاوہ صدر کے پاس یہ بھی اکتیار ہے کہ وہ وزراء کو بارطرف بھی کر سکتا ہے لیکن انیس سو تیہتر کی آئین میں جو اٹھارویں ترمیم کی گئی جو کہ ایک بڑی امپورٹنٹ ایک ترمیم میں جس میں بہت ساری چیزوں کو چینج کیا گیا تھا تقریباً آئین کے ستر سے ایسی آرٹیکلز جو ان میں تبدیلیاں کی گئی تھی اس کے تحت جو ہے وہ صدر کی گریفت وزراء پر مضبوط نہیں رہی اور اس معاملے میں جو زیادہ اکتیارات ہیں وہ وزیراعظم کے پاس ہیں نیکس ریس میں تقرری ہیں انیس سو تیہتر کے آئین میں کی گئی اٹھارویں ترمیم کے تحتی صدر پاکستان وزیراعظم کے مشورے کے ساتھ وفاقی وزراء کو سبائی گونر کو عدلیہ کی چیف جسٹس اور جج اس کے علاوہ مسلح فواج جو ہیں ہماری تینوں جو چیف ہیں ان کو دوسرے ممالک میں صفیر چیف الیکشن کمیشنر اٹورنی جنرل آڈیٹر جنرل ان تمام کی تقرری عامل ملاتا ہے اور یہ تمام کام وہ مزیراعظم کے مشورے کے ساتھ کرتا ہے یہ تو ہے صدر پاکستان کے اپوائنٹمنٹس کے اکتیارات کے کنکن کی تقرریہ وہ کر سکتا ہے نیکسٹ امور خارجہ پر کنٹرول کنٹرول اور فارن ویرز صدر پاکستان بینل قوامی سطح پر ملکی رمانگی کرتا ہے اس کے علاوہ وہ سفیروں کی تقرریہ بھی کرتا ہے دوسرے ممالک سے جو آئے ہوئے سفیر ہوتے ہیں ان کے کاغذات نامددگی وصول کرتا ہے اور دوسری ریاستوں کے ساتھ جو ہے وہ مختلف معاہدات کرنے کا اکتیار بھی اس کے پاس ہے جو ایگریمنٹس ہوتے ہیں اگر کوئی نئی ریاست معارضی وجود میں آتی ہے تو صدر اس کو تسلیم کر سکتا ہے اس کے پاس ایک تیار اب جاہے تو اس کو تسلیم نہ کرے اور اس کے علاوہ اگر کسی ریاست کے ساتھ کچھ مسائل پر چل رہے ہیں کلیشش چل رہے ہیں تو وہ اس کے ساتھ صفارتی تعلقات کو منکتہ بھی کر سکتا ہے لیکن صدر کا جو امور خارجہ پر کنٹرول ہے وہ اب صرف رسمی ہے وزیراعظم یہ تمام امور خطاہ کرتا ہے اور صدر جو ہے وہ صرف ایک کٹ پتلی کی ہے صرف ایسی نیچر کی حد تک ٹھیک ہے دفاعی امور پر کنٹرول صدر کو دفاعی امور میں بھی کچھ اقترات حاصل ہیں آئین میں کی گئی اٹھاروی ترمیم کے تحت وزیراعظم کے مشورے سے ہی جوائنٹ چیف اور سٹاف کمیٹی کی چیئرمن اور تینوں مسئلہ فواج کے سربراہان کی تقرری کرتا ہے یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا ٹھیک ہے اس کے علاوہ فوج کو حرکت میں لاسکتا ہے اعلان جنگ کرنے کا اقتیار بھی صدر کے پاس ہے اور دیگر ممالک میں فوج بھیجنے کی حیثیت بھی وہ رکھتا ہے ٹھیک ہے جی یہ تھے صدر پاکستان کے انتظام اقتیارات نیکسٹ ہم پڑھیں گے قانون سازی کے اقتیارات ٹھیک ہے تینک یو